ہی زہرہ کہ اس بات کو قرآنی آیات اور روایات اہل ویت علیہ السلام کی روشنی میں ثابت کریں کہ یہ ومن عندہ علم الكتاب یہ تمہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حضرت امیر علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے مگر خود اگر الفاظ کو دیکھا جائے تو یہاں پر کسی کا نام نہیں لکھا ہے من عربی میں الحمدللہ فرشعظہ کی تبرک سے مؤمنین بھی جانتے ہیں کہ من کا مطلب ہوتا ہے وہ یا پلیورل بھی اس میں ہوتا ہے یعنی من کا ورڈ خود as a word یہ سمگلر ہے مگر اس کے میننگ میں پلیورل بھی ہو سکتا ہے ومن عندہ علم الكتاب وہ کی جس کے پاس الكتاب کا مکمل علم ہے اب یہ وہ کون ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں روایات کی روشنی میں اور انشاءاللہ آگے دلائل پیش کریں گے قرآنی اور عقلی کی جس سے ثابت ہوگا مگر انشاءاللہ انشاءاللہ اس شب انشاءاللہ یہ تقریباً پچیس تیس منٹ میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم استدلال کے ساتھ ثابت کریں کہ یہاں پر الكتاب کا مکمل علم رکھنے والی ذات حضرت امیر کی ذات ہے ہزاروں کلومیٹرز دور رکھا تخت پلتیس لے آئیں قدسی بات پہ اگر انسان توجہ کرے اور اس پہ میں کلام کروں تو شاید ایک پانچ منٹ ترکار ہوں گے کہ ہزاروں کلومیٹرز دور رکھی کوئی چیز اگر کوئی لے کے سیکنڈ کی ہزاروے حصے میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب اپنی جگہ سے کھڑے کھڑے اس چیپ کو دیکھ بھی رہا ہے مجھے اگر اس لاکھ کو اٹھانا ہے تو پہلے ضروری ہے کہ میں اس لاکھ کو دیکھوں بھی یعنی ایک اسمعظم کے علم کے نتیجے میں وہ این اللہیت عطا ہو گئی کہ یہاں سے کھڑے کھڑے ہزار کلومیٹرز دور تخت بلتیس کو دیکھ رہے ہیں تو اب یہ کبھی بھی شکایت یا شک نہ کرنا کہ ایک وقت میں امام ایک ہی جگہ پر موجود ہو کر اور ہمارے کیسے سمام اعمال کو دیکھ لیتے یہ وہ این اللہی آنکھیں ہیں کہ جو یہاں سے بیٹھے بیٹھے عرش الہی کا بھی مظہارہ کرتی لہذا عزیزو یہ جو جناب آسید ابن برقیہ کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی خود اس میں بھی لفظِ الکتاب آیا ہے جو نکتہ میں لے کے چلا سے کہ یہاں پر الکتاب سے مراد وہ قرآن کے جو دو دختیوں کے درمیان موجود ہے نہیں ہے اس لیے کہ اگر الکتاب کا لفظ جناب سلیمان کے زمانے کے لیے آیت استعمال کر رہی ہے تو تب تو یہ قرآن نہیں تھا ابھی تو جناب سلیمان کے بعد کئی برس گزریں گے کئی سو سال گزریں گے جب رسول اللہ آئیں گے اور تب اس کے بعد اس قرآن کی آیتوں کے نزول کے بعد اس کو لکھ کے اس کو کتابی شکل دی جائے گی لہذا ظاہر ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پر عقلی ہے اور یہ نتیجہ بالکل ویلڈ ہے کہ الکتاب سے مراد کوئی اور حقیطت ہے کہ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے پھر ہمیں دوسری آیات بھی اسی قرآن میں ملتی ہیں مثلا سورہ حجر کی ایک آیت ہے تمام اشیاء کی حقیقت کو بتانے کے لیے جہاں وہ اللہ فرماتا ہے وَإِمِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندْنَا خَزَائِلُخ کوئی شئے ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس ہوں وَمَا نُنَزِّلْهُ عِلَّا إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُوم اور ہم ان خزانوں میں سے نازل نہیں کرتے مگر ایک قدر معلوم یعنی مکمل خزانوں کو نازل نہیں کر دیتے ان سب کی حقیقت ہمارے پاس ہے تو قرآن کی حقیقت بھی اللہ کے پاس ہے کہ جس کی طرف خود سورہ واقعہ اشارہ کر رہا ہے سورہ واقعہ کیا آپ شب میں تلاوت کرتے ہوں گے سورہ واقعہ کی آخری آیتوں میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو وہاں خدا بند متعال کیا فرمارا ہے وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ اور بے شک یہ قرآن کریم ہے فِي كِتَابٍ مَقْنُون ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے لَا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُقَحْرُون اور اس کتاب مقنون تک رسائی نہیں ہے سوائے متحرون کے قرآن کی آیتوں کے باہر ابھی نہیں گیا خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اس چھپی ہوئی کتاب تک رَسْ لَا يَمَسُهُ مس نہیں کر سکتا اسے مراد اگر اس کے حکمی معنی لیے جائیں کہ اللہ یہاں پر حکم دے رہا ہے کہ بغیر طہارت کے اس قرآن کو مس نہ کرو ایک بات ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے وَلَا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُقَحْرُون متحرون کے علاوہ اس کتاب مقنون تک کسی کی رسائی نہیں ہے اسی قرآن سے اگر ہم یہ سؤال کریں کہ اے قرآن ذرا ہمیں یہ بھی تو بتا دے کہ متحرون کون ہیں تو عجب نہیں قرآن کہے سورہ احزاب کی تیتیسویں آیت پڑھ لو اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُلْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُقْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہ کا ارادہ بس اور بس یہ ہے اے اہلِ بیت کے آپ سے ہر رجز کو دور رکھے اور آپ کو ویسا متحر بنا دے کہ جیسا متحر ہونے کا حق ہے تو معلوم ہوا کہ یہ اہلِ بیت علیہ السلام وہ متحرون ہیں جن کی حقیقت قرآن تک رسائی ہے بلکہ جو ان کی حقیقت ہے وہیں قرآن کی حقیقت ہے ایک سلوات مہدِ محمد ہاں آزاداروں بتانے والے بتاتے ہیں کہ افقِ آسمان پر حلالِ محرم نمودار ہوا محرم کا چاند سب نے دیکھا خبر عام ہو گئی اسے بھی معلوم ہو گیا کل سے پہلی محرم ہے حالتِ ازتراب میں ہے بے چین ہے کہ میں اپنا آزا خانہ بھی نہ سجا سکی سید شہدہ کو مہمان نہ بنا سکی کہ اسی اثنا میں دروازے بتقل باب ہوتا ہے جاکہ دروازے کو کھولتی ہے ذرا قدموں دیوار کے سہارے سے دروازے تک جاتی ہے دروازہ کھولتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سامنے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے کہتی ہے کہ میں مسافر ہوں چاہتی ہوں کہ محرم کی یہ دس راتیں آپ کے گھر مہمان ہو جاؤں تاکہ ازاداری کر سکوں یہ عورت خوش ہو جاتی ہے ہاں اے خاتون خوش آمدید خوش آمدید میں تو اسی انتظار میں تھی کہ کوئی آئے اور میرے گھر کا ازا خانہ سجائے یہ عورت آتی ہے ازا خانہ سجاتی ہے علم نصب کرتی ہے علی اصغر کا گہوارہ رکھتی ہے تابوت رکھتی ہے تابوت پہ امامہ رکھتی ہے ازا خانہ بڑا پر رونق ہے مجلس بپا ہوتی ہے اور یہ جو گھر کی عورت ہے یہ دیکھتی ہے کہ ہر روز کی مجلس میں یہ جو خاتون میری مہمان ہے یہ ایسے درد کے ساتھ روتی ہے کہ جیسے واقعاً کوئی اس کا اپنا دنیا سے چلا گیا کہ جیسے کوئی اس کا اپنا دنیا سے چلا گیا ہو عزیزو رفتہ رفتہ شبے گزرتی رہی محرم کی دسویں آئی یہ عورت کہتی ہے کہ اس خاتون میہمان کا عجب حال تھا جیسے جیسے ساتھ گزرتی چلی جاتی ہے تاپ کے کہتی ہے ہاں اب علی اکبر رن میں گرے اب اکبر کے سینے میں برچھی لگی ارے اب اب باس کے بازو کٹے اب علی اصغر کا گھلا چھتا ہاں عزیزو گریہ کھرتی جاتی ہے مسائب پڑتی جاتی ہے اور پھر آخر میں کہتی ہے ہاں اے میرے حسین کے سینے پہ شمر سوار ہے اے میرے بچے کو عطل نہ کر حسین کا سر تن سے جدا ہو کے لو کے نیزد عزیزو یہ دس راتیں گزرتی ہے اب یہ خاتون میہمان چاہتی ہے کہ الویدہ کہے یہ عورت جس نے ساتھ مر کچھ بیسے بچا کے رکھے تھے ذرا اس پوٹلی بلا کے حاضر کرتی ہے میں تیری کچھ خدمت تو نہ کر سکی مگر یہ ذرا میری طرف سے حدیعہ قمول کر لے خاتون کربلا کا رکھ کرتی ہے اے حسین اب تیری ماں کو یہ دا کبھی ہاتھی ہے اللہ علیہ وسلم جس نے بابا سے چڑھائے تھے کئی بار اسی قیدی آزاد کرانے والی قیدی آزاد کرانے والی آئے بازاروں میں زینب 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 دن کی خاطر یہ بی بی سالار بنی دن کی خاطر یہ بی بی سالار بنی بن کے آباس دکھانے والی بن کے آباس دکھانے والی قیدی آزاد کرانے والی آئے بازاروں میں زینب قیدی آزاد کرانے والی آئے بازاروں میں زینب ننگ سر پرتی رہی خطبہ بازاروں میں ننگ سر پرتی رہی خطبہ بازاروں میں قیدی آزاد کرانے والی قیدی آزاد کرانے والی آئے بازاروں میں زینب قیدی آزاد کرانے والی آئے بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئے بازاروں میں زینب اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں پردہ بازاروں میں زینب پردہ بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئے بازاروں میں زینب مارا ہے چھ مہینے کا بچہ حسین کا وہ پیاس اور وہ کشک جلا اور وہ کند تھے وہ سخت ہاتھ اور وہ تڑکنا حسین کا سب اپنے رشتہ داروں کی مئیت کو لے گئے بیوار ساسا رہ گیا اللہ شاہ حسین کا مہینے کی مومنین سے شکت کی استدھا ہے اور نیچے ڈانسوے جو ہے چائے کا اطمام کیا گیا ہے مومنین سے اور جو ہی کھٹی 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 کھ ہی مولا ہے ہی مولا ہے ہی مولا ہے